السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام موزز ناظرین آج الحمدللہ ہم اٹھارویں سبق کا آغاز کریں گے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے تو اٹھارویں سبق ہے تشدید پر مشتمل ہے یہ تختی تشدید تشدید کہتے ہیں کسی حرف پر تین ڈنڈوں والے ایک نشان آتا ہے آپ اس کو غور سے دیکھ لیں گے کہ یہ با کے اوپر جو تین ڈنڈوں والا نشان ہے اس کو تشدید کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے یہ با ہے یہ با ہے یہ با ہے ان کے اوپر یہ تین ڈنڈوں والا نشان ہے اس کو تشدید کہتے ہیں شد بھی کہتے ہیں تو یہ شد والا جو حرف ہے یہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ یہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کے آتا ہے اور دوسری مرتبہ یہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ نون اور میم مشدد پر غنہ کریں گے بس اس کے اندر یہ بات یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ادائیگی یہ ہے یہ اب یہ ایسے نہیں کرنا اس کو جوڑ کے رکھنا ہے اور پھر اس کی حرکت کو ادا کرنا ہے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے پھر اس کی اپنی حرکت کو ادا کرنا ہے جیسے حمزہ بازہ بر اببازہ بر آبابہ پیش بو اببا اببہ اببو حمزہ حمزہ بازہ اسی طرح پیش بو ابو ابا ابی ابو پھر اسی طرح اببان 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 اب یہ اسی طرح ہر حرف کے ساتھ ہر حرف کی حرکت ملاتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے اتا اتی اتو اتا اتی اتتو اتا اتی اتتو اتن اتتن اتتن تختی نمبر تیرہ جو ہے اس میں اس کی مشک ہے اب اسی تختی کی سارے حروف آگے آتے جائیں گے لیکن وہ مختلف حروفوں کے ساتھ بات بنتی جائے گی جیسے با را پیش بر را زیر ری بری زا زبر زا بری زا وقفا بریز حا صاد پیش حصاد زیر صی حصی لام زبر لا حصی لا وقفا حصیل صاد دال زبر صاد دال زبر دا صد دا قاف زبر قا صد قا وقفا صدق عین دال زبر عد دال زبر دا عد دا دال زبر دا عد دا وقفا عدد قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را قد را وقفا قدر اسی طرح یہ سارے حروف ملاتے جائیں اور پڑھتے جائیں ہمزہ یا زبر ای یا علف زبر یا ای یا نون زبرنا ای یان وقفا ای یان فا زبر فا میم زبر ما فا زبر فا میم ہا زبر مح حاضر ہی فمح ہی لام لام زیر لیل فمح ہی لیل کاف کھڑی زبر کار فمح ہی لیل کار فا زیر فی فمح ہی لیل کاف را یا زیری فمح ہی لیل کافری نون زبرنا فمح ہی لیل کافرینا وقفا فمہیل الكافرین آج کا ہمارا سبق اتنی تھا آج کی ہماری تختی نمبر بارہ تشدید والی اور پھر اسی طرح تختی نمبر تیرہ مشک تشدید یعنی کہ جو ہم نے تشدید والی حرکت پڑی ہے اس کی ہم نے تیرہویں تختی کے اندر مشک بھی کر لی تو آگے ہے صفت ایمان مفصل صفت ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیره موسیقی